بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ شرٹ کا گلہ اوورلیپ پٹی کے ساتھ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا ہم پٹی کے اوپر لیس ایڈ کر کے اوورلیپ کریں گے اور بیک کا گلہ آپ نے اپنی مرضی سے بنانا ہے جیسا آپ خود چاہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم گلے کے لیے پٹی ریڈی کریں گے میں دو انچ چوڑی پٹی کے ساتھ گلہ ریڈی کروں گا آپ اپنی مرضی سے جتنی چوڑی پٹی ریڈی کرنا چاہیں وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں طریقہ آپ نے سیکھ لینا ہے دو انچ چوڑی پٹی ریڈی کرنے کے لیے میں نے چار انچ چوڑا بکرم کا پیس لیا ہے اس کو میں کپڑے کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر لوں گا آئرن آپ نے اچھے سے گرم رکھنی ہے تاکہ بکرم جو ہے وہ اچھے سے چپک جائے بکرم چپکانے کے بعد ہم نے پٹی کو ڈبل کر لینا ہے اور اچھے سے آئرن کرنا ہے تمام سٹیپس کو آپ نے فالو کرتے جانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے ڈبل کر کے میں نے جو پٹی ہے اس کو کپڑے کے ساتھ سے سیپریٹ کر لیا اب ہم سلائی مشین پہ جائیں گے اور اس پٹی کے اوپر لیس ایڈ کریں گے لیس ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے جو فولڈڈ سائیڈ ہے پٹی کی آپ نے لیس کے پھول جو ہیں وہ اس طرف کو رکھنے ہیں تاکہ یہ گلے کے سینٹر میں آ جائیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لیس ایڈ کر لی پٹی کے اوپر اب ہم لیس کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اوپن والی سائیڈ ہے اور جو فولڈڈ سائیڈ ہے اس کے اوپر میں نے لیس ایڈ کر لی ہے اب میں ایک اور سلائی لگا رہا ہوں لیس کے بلکل پیچھے اب اس سلائی کو لگانے کے بعد ہم نے سلائی کا حق رکھ کے اور باقی جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ساتھ سے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کو ساتھ سے کٹ کر دیا اب ہماری پٹی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس پٹی کو سینٹر سے ہاف کر لینا ہے پٹی کی لینٹھ جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے ہماری گلے کی پٹی ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کی لینٹھ نائنٹین انچز رکھی ہے آپ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں میں جب بھی اوورلائپ پٹی کے ساتھ گلہ بناتا ہوں تو میں اسے کمر سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ اگر اوپر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پٹی کی لینٹھ کم رکھ سکتے ہیں اب میں دونوں پٹیوں کی لینٹھ ایکوئل کر لوں گا یہ دیکھیں ایک میں نے نائنٹین کے اوپر میئر کی تھی دوسری میں نے اس کے برابر کاٹ لی اب ہماری دونوں پٹییں ریڈی ہیں اب ہم نے یہاں پٹیوں کو اوورلائپ کرنا ہے اوورلائپنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پٹی کو دوسری کے اوپر چڑھاتے ہیں میں یہاں یہ کروں گا کہ ایک پٹی کو دوسری کے اوپر چڑھاتا جاؤں گا لیکن جو لیس کے پھول ہیں ان کو ایک دوسرے کے درمیان میں ارجسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ یہ بننے کے بعد خوبصورت دکھائی دیں ہم نے دونوں پٹیوں کو گلے کی وی تک اوورلائپ کرنا ہے یہ دیکھیں میرا گلہ ساڑھے آٹھ ہے تو ساڑھے آٹھ کے اوپر میں مارک کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ مارک کر لیا ساڑھے آٹھ کے اوپر پیچھے سے میں پٹی ایک دوسرے کے اوپر چڑھاتا آوں گا اور جیسے جیسے میں اپنے مارک کے قریب آتا جاؤں گا میں پٹیوں کو تھوڑا تھوڑا کھولتا جاؤں گا تاکہ میری اوپر جو گلے کی وی ہے وہ ریڈی ہو جائے ہماری آورلائپ پٹی آلموس ریڈی ہے اب میں اس کو مشین کے نیچے سے نکال رہا ہوں دن میں آپ کو اس کی میئرمنٹس دکھاؤں گا لیں جی ایک دفعہ میئرمنٹس دیکھ لیں یہ دیکھیں نو کے اوپر میرا وی سٹارٹ ہو رہا ہے اور جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ نائنٹین ہے اب ہم نے جو پٹی ہے اس کو گلے کی شیپ دینی ہے جو نیچے سے سٹریٹ والا پورشن ہے جہاں سے ہم نے آورلائپ کیا ہے اس کو ہم بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے لیکن اوپر سے ہم اس کو تھوڑا سا کرو میں شیپ دیں گے آپ نے اچھے سے ابزرب کرنا ہے اچھے سے فالو کرنا ہے اس چیز کو یہ دیکھیں ہم نے پٹی کو جہاں سے ہماری وی سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے اور ہم نے اس کو کرو دینا ہے آئرن کے ساتھ پریس بھی کرتے آئیں گے اور ساتھ میں ہاتھ کے ساتھ ہلکا ہلکا کرو دیتے آئیں گے تو اس طرح ہمارا جو گلہ ہے اس کی وی بہترین طریقے سے بن جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے گلے کا وی آلموسٹ ریڈی ہے اب ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر لے کے جانا ہے تو کپڑے پر اوپر لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے میئرمنٹس چیک کر لینی ہے سات انچ ہم نے اوپر سے گلہ دینا ہے اور کروس میں ہمارے وی کی لیند ساڑھے آٹھ ہے اور جو باقی نیچے کی پٹی ہے وہ ہم نے کمر تک لے کے جانی ہے اور اس کو اب وہاں ٹھوکا بنانا ہے تو اس طرح ہم نے گلے کی پٹی کو بنا کے اچھے سے ریڈی کرنا ہے اور اچھے سے آئرن کر لینا ہے then اس کے بعد اب ہم شرٹ کی طرف چلتے ہیں اوپر سے میئر کریں گے یہ دیکھیں ساڑھے تین کے اوپر ہم نے مارک کیا تو اس کا مطلب ہے یہ سات انچ ہو گئے یہاں ہم کینچی کی مدد سے مارک کریں گے کینچی سے ہم نے مارک کر لیا اب شرٹ اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں ہمارے مارک کس جگہ ہیں ایک مارک ہمارا یہ ہے اور اس طرح دوسرا یہ ہے اب آپ کو میں میئرمنٹ دکھا دوں اس کی دیکھیں یہ بالکل سات انچ کے اوپر ہیں کیونکہ ہمارا گلہ اوپر سے سات ہے تو سینٹر میں گلے کو سیٹ کرنا ہے جو آئرن کا نشان ہے جو ہم نے فولڈ کیا تھا اس کو سینٹر میں لیں گے اور جو ہم نے پٹی ریڈی کی ہے اس کو اس طرح اوپر بچھائیں گے جو دونوں مارک ہیں اوپر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے آپ نے بالکل اسی طرح ان کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد اگلے سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کومن پنز لینی ہے اور پٹی کو گلے کے ساتھ چپکا دینا ہے آپ نے پانچ چھ جگہ کے اوپر کومن پنز ایڈ کرنی ہے تاکہ جب آپ مارکنگ کر رہے ہوں تو ہماری پٹی اپنی جگہ سے نہ ہلے اچھے سے کومن پنز جو ہیں وہ پانچ چھ جگہ پر ایڈ کرنی ہے دین اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ چوک لینا ہے اور ہماری جو گلے کی پٹی ہے اس کے باہر کی طرف سے چوک کی مدد سے آپ نے اس طرح مارکنگ کرتے جانا ہے آپ نے ساتھ ساتھ بلکل مارک لگانا ہے تاکہ جب کٹنگ کریں تو فرق نہ آئے اور جس جگہ آپ نے ٹھوکا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم کومن پن نکال لیں گے پٹی فولڈ کریں گے اور جو اپنے ٹھوکے کی جگہ ہے اس کے اوپر بھی ہم چوک سے مارک کریں گے یہ ہم نے مارک کر لیا مارک کرنے کے بعد اب ہم جو دوسری سائیڈ ہے وہاں بھی اسی طرح پٹی کے باہر کی طرف سے مارک کرتے جائیں گے آپ نے مکمل مارکنگ کرنی ہے میرا کیونکہ کپڑا بھی کچھ ییلو ہے اور چوک بھی ہم اس کے اوپر ییلو ہی استعمال کر سکتے ہیں اگر میں کوئی اور چوک استعمال کروں گا تو کپڑا جو ہے وہ ہماری جو شرٹ ہے اس کا فرنٹ باہر سے گندہ ہو جائے گا اس لیے یہ ذرا کم نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے سٹیپس کو غور سے دیکھنا ہے اور اچھے سے فالو کرنا ہے مارکنگ ہم نے کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے سلائی کا حق دے کے اندر کی طرف سے کٹنگ کرنی ہے یہ بہت اہم سٹیپس ہیں آپ نے تمام کو فالو کرنا ہے اور بہت غور سے دیکھنا ہے دیکھیں ہم سلائی کا حق اندر کی طرف چھوڑ کے کٹنگ کرتے ہوئے یہاں بلکل سینٹر میں آ جائیں گے یہ ہم بلکل سینٹر میں آ گئے یہ ٹھوکے تک آ گئے اور اسی طرح اب ہم نے دوسری طرف سے بھی اتارنا ہے دیکھیں اوپر سے میں سلائی کا حق دے رہا ہوں اور نیچے آتے آتے سلائی کا حق چھوڑنے کی وجہ سے میں تقریباً بلکل سینٹر میں آ جاؤں گا اور اس طرح میں جو درمیان سے جو کپڑے کا پیس ہے اس کو میں نکال دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال دیا تو اب ہم نے یہاں جو پٹی ریڈی کی ہے اس کو ہم نے بھرنا ہے میں صرف آپ کو فرنٹ ہی دکھاؤں گا جو بیک ہے وہاں آپ نے ٹیک اپنی مرضی سے ہی بنانی ہے آپ ڈھائی بھی بنا سکتے ہیں میں صرف آپ کو فرنٹ کے اوپر ہی گلہ پیسٹ کرنا بتاؤں گا یہ دیکھیں ہم مشین پہ آ گئے گلے کی پٹی کی سٹیچنگ ہم نے ٹھوکے سے سٹارٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے ٹھوکا سٹیچ کرنا ہے دونوں طرف سے پکا کریں گے جب دونوں طرف سے پکا کر چکیں گے اس کے بعد ہم نے ٹھوکے کی پوزیشن دیکھنی ہے کہ ٹھوکا ہمارا سیدھا ہے جب ہمارا ٹھوکا سیدھا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم اوپر سے پٹی ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے سے کٹ لگائیں گے سائٹ کو سیدھا کرنے کے لئے دن اس کے بعد ہم نے سلائی کا حق لے کے تو سیدھی سلائی لگاتے جانا ہے آپ نے تمام سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور بہت یہاں سے غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں سلائی کا حق ہم دیکھے تو جو چوک کا نشان تھا ہمارا ہم اس کے اوپر اوپر سے سلائی لگاتے جائیں گے اور اس طرح ہماری یہ ایک سائٹ جو ہے وہ سٹیچ ہو گئی ہے اسی طرح دوسری سائٹ ہم اوپر سے شروع کر رہے ہیں ہم نے دونوں طرف ہی سلائی کا حق رکھا ہوا تھا شرڈ کے فرنٹ کے اوپر بھی اور جو ہم نے پٹی ریڈی کی تھی اس کے اوپر بھی تو ہم نے دونوں طرف سے سلائی کا حق نارمل لیتے جانا ہے اور دونوں طرف سے سلائی کا حق لے کے ہم نے پٹی سٹیچ کر دینی ہے پٹی سٹیچ کرنے کے بعد آئرن ٹیبل پہ آئیں گے اچھے سے آئرن کریں گے ہماری اوور لیپ پٹی گلے پہ ایڈ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو شرڈ کا فرنٹ سیدھا کر کے دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت سا گلہ ہمارا ریڈی ہے بالکل یہ دیکھیں ہمارا گلہ ریڈی ہے بیک آپ نے خود سے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور بیک کا گلہ آپ نے اپنی مرضی سے خود بنانا ہے وہ آپ اس میں جو بھی ٹیک رکھیں ڈھائی رکھیں یا تین رکھیں میں پٹی پیچھے سے نہیں گھما رہا دوبارہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر ہم نے پٹی پیچھے سے گھمانی ہو تو اس کے لیے ہم گلے کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں تو اس طرح ہماری شرڈ کا فرنٹ کا گلہ ریڈی ہے بیک کا گلہ آپ خود سے ریڈی کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا